مسلم شبد ہندوستان کی راجنیتی کا ایسا شبد ہے جس شبد کو آپ کہیں بھی ٹانگ دیجئے اس کے بعد سیاست کے خوشبو محسوس کرنی شروع کر دیجئے یا بھول جائیے مسلم طبقے کے بھیتر کا کیا حال ہے جلدہ اس ریپورٹ کو دیکھئے سترہ کروڑ سے زیادہ کی عبادی مسلمانوں کی پر مسلمان یا تو ووٹ بینک یا فر وہ بھی نہیں اور اسی نجریہ کو سمیٹے راجنیتی جب اس بحث میں پڑتی ہے کانگریس مسلم پارٹی ہے یا بی جے پی کو مسلم کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر دیش کی نبش کو سمجھنا ہو مسلم انٹیلیکچولز کے ساتھ میٹنگ نے یہ کیوں کہا تھا کہ آپ مسلمانوں کی پارٹی ہیں ہندو مسلمان مت کھیلو وکاس کھیلو اہل گاندھی کو ہی اس کے لیے دیش سے معافی مانگنی چاہتے ہیں لڑانے کی کوشش ہندو مسلمان کو کر کے اپنا بھوٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس بحث کے عکس میں پہلے یاد کیجئے ابوالکلام آجاد جنہوں نے اپنی پہچان مکدھارہ کے ستنطرتہ سنانی اور نیتا کی بنائی پر انیس سو باون میں جب چنا ہوئے تو نہرو نے ابوالکلام آجاد کو ٹکٹ رامپور سے دیا رامپور میں بہت سنکھ عبادی مسلمان کی اور ابوالکلام نے اس کا ویرود بھی کیا انہوں نے کہا وہ تو ہندوستان کے نیتا بننا چاہتے ہیں مسلمانوں کے نہیں پر انیس سو باون ہی نہیں انیس سو سنتاون میں بھی رامپور سے ابوالکلام آجاد ہی سانسد رہے یعنی نہرو بھی ابوالکلام آجاد کو مسلم لیڈر ہی مانتے رہے تو سوال تین ہے پہلا کانگریس نے مسلموں کو مکدھارہ میں لانے کی جگہ الگ تھلگ ہی رکھا دوسرا مسلم تشٹیکرن کے ذریعے کانگریس نے مسلموں کو اپنے قریب رکھا اور تیسرا جنسنگ سے بی جے پی تک نے مسلموں کو اپنے ووٹ بینک کا حصہ تک نہیں مانا یہ آخر کار تشٹیکرن کی راجنیتی کیوں کی جا رہی ہے کانگریس کے طرف سے دوسری بات ہے اگر آپ مسلمانوں کی پارٹی ہیں تو مسلمان مہیلاؤں کو لے کر ٹرپل تلاک کو لے کر نکاح حلالہ کو لے کر آخر کانگریس پارٹی کا کیا رکھ ہے پورا دیش جانتا ہے کہ کیول ہندو اور مسلمان کا ویبھاجن کروا کر ووٹ بٹورنے کا دھندہ موڈی جی کرتے ہیں یعنی مسلم بھارتی راجنیتی میں کہا ٹکا ہے یہ ویسا ہی سوال ہے جیسے ہر کسی کو ایک ووٹ کا عدکار مل جائے اور کہہ دیا جائے دیش میں سماجواد آ گیا کیونکہ موجودہ ستہ دھاری بی جے پی کے نجریے سے اگر مسلموں کو پرکھے اور راجنیتی سمجھے عارف بیک بی جے پی کے پہلے مسلم نیتا رہے جو 1989 اور 1991 میں مدھ پردیش کے بیتول سے جیتتے ہیں مقتار ابباس نکوی 1998 میں رامپور سے جیتتے ہیں اور شہنواج 1999 میں کشنگن سے تو 2009 میں بھاگلپور سے چناؤ جیتتے ہیں اور 2014 میں جب موڈی لہر میں ہر کوئی جیت گیا تب بھاگلپور سے شہنواج چناؤ ہار جاتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس کی وجہ گراز سنگھ کا وہ بھاشن تھا جس میں وہ پاکستان جانے والا پیان دیتے ہیں جو نرندر موڈی کو روکنا چاہتے ہیں جو لوگ پاکستان پرست ہیں تو سوال دو پہلا بی جے پی کے لیے مسلم ووٹ بینک کا مہتو ہندو ووٹ بینک کو ایک جوٹ کرنا ہوتا ہے اور دوسرا شیعہ سننی کے بیچ کی مہین دھاگے پر بی جے پی کو چلنا ہوتا ہے یعنی بی جے پی کے 38 برس کے اتحاس میں 38 مسلموں کو بھی لوگ سبھا کا ٹکٹ نہیں دیا گیا کبھی جنے ادھاری راہل گاندھی کبھی مسلموں کی پارٹی کبھی ہندو آتنکواد کی بات ووٹ کے لیے روج اپنا چہرہ بدلتے ہیں راہل گاندھی اب ہندو مسلم کو لڑانے کا آخری یہ ہے کل جو انہوں نے بھاشن دیا سوائے غلط بیانی کیا سوائے جھوٹ کیا اور کچھ نہیں کیا تو راجنیتی کا کھاڑے میں مسلم ہاشیے پر رہا تو پھر مسلم سماج کے بھیتر کا سچ کہیں زیادہ تراثتی دائک ہے کیونکہ 17 کروڑ پار مسلم آبادی کا سچ تو یہ ہے 4 کروڑ 25 لاکھ مسلم گریبی کی ریکھا سے نیچے یعنی بی پیل ہے 42 فیضی بچے مسلم کو پوشیت ہوتے ہیں 6.1 فیضی ٹیکنیکل گریجویٹ ہے 3.1 فیضی پروفیشنلز ہیں 6.1 فیضی کلرک پر ہیں 2.1 فیضی ہی سواست بیمہ سے جڑے ہیں یعنی مسلم سماج کے بھیتر کا سچ سیاسی بسات پر کوئی چھونا نہیں چاہتا اور یہی وجہ ہے مسلم سمدائے کی جندگی اس کے اپنے ہنر پر ہٹ کی دیش میں 20 فیضی ہنرمند کاریگر مسلم ہے پر بحث تو دیش میں مسلم کو لے کر ووٹ بینک کے مدنجر ہوتی ہے یا پھر کون مسلم پارٹی ہے یا مسلم کے آسرے کیسے ہندو مسلم کے بیچ لکیر کھچی جا سکتی ہے اس سے اتر کوئی سوچتا نہیں ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے